موسیقی سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو پتے ہم فرسٹر کیمیسٹری چپٹر نمبر سکس سالٹس کو پڑھ رہے ہیں اور کرسٹلائن سالٹس کی کچھ پروپٹیز ہیں ہمارے پاس جس میں سب سے پہلے پروپٹی ہے جیومیٹریکل شیپ یہ جیومیٹریکل شیپ بیسیکلی کرسٹلائن اور امارپس سالٹ کے درمیان وہ بورڈر لائن ہے وہ ڈیفرنس لائن ہے وہ ایکچولی جس کو ہم کہہ دے نا کہ ڈیفائننگ پوائنٹ ہے کہ یہ ایک ہمارے پاس ایک طرف ایک چیز ہے سالٹ کی ایک ٹائپ ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس جو سالٹ کی دوسری ٹائپ ہے یہ درمیان میں یہی چیز ان دونوں کو ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اب جیومیٹریکل شیپ تو جیومیٹریکل شیپ میں ہم کیا کہتے ہیں سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں جیومیٹریکل شیپ میں کہ یہ ہمارے پاس ایک آرڈرلی ارینجمنٹ ہے کیا ہے آرڈرلی ارینجمنٹ ہے کہ جس طرح ہم نے ایمار پاس میں بات کی تھی کہ وہاں پہ کوئی پروپر آرڈر نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ یہ ایک پروپر آرڈر ہوتا ہے اور پروپر آرڈر کیا ہوتا ہے ایک 3D سٹرکچر ہوتا ہے کیا 3D dimensional ارینجمنٹ ہوتی ہے 3D dimensional ارینجمنٹ ہے یہاں پہ پارٹیکلز کی 3D dimensional ارینجمنٹ ہے وہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس کوئی پروپرلی ارینجمنٹ نہیں ہوتی 3D dimensional بھی ہو سکتا ہے 2D dimensional بھی ہو سکتا ہے with the passage of time جو ہے نا وہ change بھی ہو سکتا ہے لہذا وہاں پہ کوئی پروپر آرڈر ایگزیسٹر نہیں کرتا لیکن یہاں پہ آرڈرلی ارینجمنٹ ہے اور وہ آرڈرلی ارینجمنٹ کیا ہے وہ ہے ہمارے پاس 3D dimensional ارینجمنٹ اب پھر اس میں جو جو پارٹیکلز کی جو پوزیشن ہوتی ہے پارٹیکلز have fixed position یہاں پہ پارٹیکلز کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ fix ہوتی ہے وہ with the course of time یا with the course of structure وہ change نہیں ہوتی یہاں پہ ٹھیک ہے وہاں پہ ہمارے پاس changes are possible اور یہاں پہ یہ ہمارے پاس exact رہتی ہے ٹھیک ہے پھر اس میں جو ارینجمنٹ ہے کس چیز کی arrangement of faces and angles یہ ہمارے پاس جو faces اور angles ہوتے ہیں unit cell میں ہم detail میں اس کو discuss کریں گے یہ ہمارے پاس same رہتی ہے always remain the same irrespective of method of formation یہ same رہتی ہے irrespective of method of formation method of formation method of formation کوئی بھی ہو لیکن یہ ہمارے پاس کسی بھی ایک crystal کے لیے اگر کوئی cubic crystal ہے ہم suppose کرتے ہیں ہمارے پاس sodium chloride ہے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس sodium chloride ہے اب sodium chloride کا جو cubic structure ہے جو cubic structure ہے کہ جہاں پہ alpha is equal to beta is equal to sorry a is equal to b is equal to c ہے alpha is equal to beta is equal to gamma that is equal to 90 degree اب یہ جو arrangement ہے اس crystal کی ٹھیک ہے جس کا structure کچھ اس طرح کا ہوتا ہے cubicle structure ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ throat same رہے گی اگر ہم method of formation sodium chloride کے لیے کوئی بھی مطلب adopt کریں ہاں یہاں پہ آپ نے method of formation کی بھی میں نے بات کی لیکن میں ساتھ نے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ suppose میں لیتا ہوں ایک بہت بڑے rock کو ٹھیک ہے ایک salt rock کو میں نے لے لیا میں کہتا ہوں کہ یہ cubic arrangement ہے اور پھر میں کہتا ہوں کہ میں اس کو مطلب اس کے چوٹے سے ذرے کو جو hardly visible ہو with the naked eye وہ لیتا ہوں وہ بھی cubic arrangement ہوگی مطلب یہ ہے کہ چاہے جتنا بڑا آپ rock لے لیں یا آپ ایک smallest particle لے لیں ٹھیک ہے یا آپ اس کو powder میں grind کریں پھر بھی ان کی جو arrangement ہے جو lengths ہے جو angles ہے وہ always remain the same یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ geometrical shape تو یہ geometrical shape basically اس کی جو number one property ہے یہ differentiate کرتی ہے اس کو rest up the solid سے ٹھیک ہے crystalline solid سے تو یہ crystalline solid کی پہلی property ہے second property اس کی ہمارے پاس melting point second property ہمارے پاس first one ہو گئی second one ہو جائے melting point now melting point ہمارے پاس کیا ہے دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم state کسی بھی سالیڈ کو تمپریچر دیتے ہیں تو وہ سالیڈ سٹیٹ سے لیکوڈ سٹیٹ کی طرف وہ کنورجن کرتا ہے پارٹیکل جو اپنی پوزیشن فکس پوزیشن ہوتے اس کو لیپ کر کے ایک اور شیپ اختیار کر لیتے ہیں اور جس پوائنٹ پہ یہ سٹیٹ اپ میٹر کنورٹ ہو جائے فروم سالیڈ تو دا لیکوڈ اس کو ہم کہتے ہیں میلٹنگ پوائنٹ 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 اپ ٹمپریچر ایکچولی اس فرق کہلاتا ہے وہ میلٹنگ پوائنٹ اب یہاں پہ اس کا جو میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے یہ بڑا شارپ ہوتا ہے شارپ میلٹنگ پوائنٹ ٹھیک وہاں پہ امارپس میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ رینج میں ان کا میلٹنگ پوائنٹ آتا ہے لیکن ان کا جو میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے یہ شارپ ہوتا ہے یہ شارپ کیوں ہوتا ہے یہ شارپ اس لئے ہوتا ہے کہ because of the fixed position fixed position of constituents particles constituents of particles جن particles سے atoms iron اور molecule سے یہ بنا ان کے fix position کی وجہ سے اس کا جو melting ہوگا وہ شارپ ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی پوائنٹ پہ solid سے liquid میں convert ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ یہ گلاس کی طرح یہ نہیں کہ 1400 سیل کی melting شروع ہو گئی اور 1600 پہ جا کے اس کی melting ختم ہو گئی نہیں اس کی جو melting پوائنٹ ہو تی وہ ایک ہی پوائنٹ پہ ایک ڈگری پہ یہ solid سے liquid میں convert ہو جائے گا لہٰذا یہ شارپ melting point اس کو differentiate کرتی ہے امار پہ solid پہ یہ اس کا تو ایک پوائنٹ ہوگا اب یہ melting ہوتی کیوں ہے اب دیکھیں upon heating molecule leave the surface یا molecule leave fixed position اب یہ molecule جب اپنے fixed position کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ مطلب یہ کہ solid میں جو ان کی position ہوتی ہے تو جب ہم temperature پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ اس position کو چھوڑ دیتی ہے تو چھوڑنے کے بعد یہ کیا کرتی ہے start melting جب ملٹنگ سٹارٹ کر دیتی ہے اور یہ سارے complete ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو temperature ہوتا ہے basically وہ ہمارا ہوتا ہے melting point ٹھیک ہے تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ change case آتے ہے یہ hardly ہوتے ہیں مطلب اتنی tight position ہوتی ہے fix position ہوتی orderly ہوتی ہے آپ کہتے جب کریں گے تو definitely یہ دوسری state of matter کو پر adopt کریں گے ٹھیک ہے تو یہ temperature کا role یہی ہوتا ہے اب crystalline solids کا basically اگر ہم بات کریں کہ crystalline solids identified بھی کس کی وجہ سے ہوتے ہیں identified by it's a sharp melting point دیکھ اب یہ بہت مطلب یہ کہ اہم point آ گیا کہ crystalline solids کو ہم identify ہی actually اس کے sharp melting point کی وجہ سے کرتے ہیں مطلب یہ کہ اس کا basic point ہے کہ ہمارے پاس sharp melting point اور range melting point تو sharp melting point ہمارے پاس crystalline solids کے لئے ہوتا ہے ٹھیک اب جو میں نے mechanism بتایا وہ میں چھلو لکھوا بھی دیتا ہوں کہ جب ہم heating دیتے ہیں اس کو ٹھیک تو upon heating یہ vibration start کرتے ہیں ٹھیک یہ molecule vibration start کرتے ہیں اور vibration کے ساتھ جو ان کی kinetic energy ہوتی ہے وہ distribute ہو جاتی ہے جو crystal میں پوری طرح سے distribute ہو جاتی ہے suppose یہ ہمارے پاس crystal ہے اس کو ہم نے temperature دیا temperature دینے کے ساتھ جو particles وہ vibration start کریں جب وہ vibration start کریں آگے پیچھے open نیچے ہوتے جائیں گے تو ان کی جو kinetic vibrational kinetic energy ہے اس کی وہ through out the crystal distribute ہونا شروع ہو جاتی ہے تو سارے molecules پھر اپنی جگہ پہ مطلب اپنی position کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ اپنے state of matter کو change cleavage plane اب cleavage plane کیا ہے ہمارے پاس cleavage plane ہے کہ ہم کسی بھی crystal کو اب wood کو لے لیں اب wood کے اس trunk کو تننے کو لے لے اور اس کے slices بنائیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک cleavage ہے یا آپ اس طرح کر لیں کہ ایک cubicle shape کا ice cream بنا بنا ہوتے ہیں اور second اس میں cleavage plane میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ varies from solid to solid یہ solid to solid vary کرتے ہیں یہ vary کرتے ہیں یہ cleavage plane ٹھیک اچھا دو the fourth one اس میں ہمارے پاس habit of crystal fourth one ہے ہمارے پاس habit up crystal habit of crystal آپ کو یہاں پہ یا ہم کہیں کہ growth of crystal بھی آپ اس کو مطلب یہ کے نام دے سکتے ہیں اگر کہیں پہ آ جائے کہ growth up crystal تو پھر آپ confused نہ ہو habit of crystal یا growth up crystal کیا ہے ہمارے پاس دیکھیں crystal جو basically ہوتے ہیں یہ کس چیز سے بنتے ہیں یہ saturated solution سے بنتے ہیں saturated solution کو جب ہم cool کرتے ہیں تو یہ crystal ہمارے پاس بنتے ہیں آپ نے کسی بھی چیز کا ایک saturated solution لیا اور اس super saturated solution کو جب آپ cool کرتے ہیں تو اُس crystal جس طرح اگر لوگوں نے purification salt کی ہے crystallization کا technique اپنی کی ہے تو وہاں پہ دے کہ آپ کیسے بناتے ہیں ایک پہلے آپ super saturated solution بناتے ہیں پھر اس کو cool down کرتے ہیں اور پھر اس کو dry کرتے ہیں اور پھر آپ اس crystal بناتے ہیں ٹھیک تو crystallization اور fabrication دونوں میں آپ کا یہ process آپ کو سمجھ آجاتی ہے ٹھیک اب یہ جو ہمارے پاس crystals ہوتے ہیں یہ grows کرتے ہیں crystal grows in a different direction اب یہ different direction میں کیوں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو condition آپ provide کرتے ہیں تو condition ان کی direction مطلب یہ change ہو سکتی ہے آپ different direction اس کو دیں گے تو ان کی condition وہ permission کی condition ہے وہ different ہو سکتی ہے ٹھیک آپ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ different مطلب یہ ہے کہ formation کے techniques اپنائیں گے تو shape کو یہ change کر سکتا ہے اگر ہم کہیں کہ changing condition اگر ہم condition کو change کریں میں change shape تو یہ shape کو change کرے گا اب آپ کو اس کی easy سمجھ آ جائے گی یہ اس کا point ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک زبردست چیز بتا دوں کہ ہمارے پاس اسی سے related اگر میں کہ impurities کا اس میں بڑا اہم رول ہوتا ہے دیکھیں یہ اس کو آپ important کا وہ کر لیں ایک point ہے کہ sodium chloride ہمیں پتا ہے کہ sodium chloride کا جو ہے وہ cubic ہے کیا ہے cubic ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم 10% کا urea is impurity ڈالیں is impurity اس کے saturated solution میں ہم نے 10% urea as impurity 8 کیا پھر sodium chloride آپ کے پاس کیا ہوگا needle shape کا ہوگا تو دیکھیں اب یہ shape جو change آپ کے پاس آرہا ہے دیکھیں میں کہ sodium chloride ایک cubic structure ہے اس کے saturated solution میں ہم نے 10% urea 8 کیا اب وہ 10% urea 8 کرنے سے اس کا structure ہے وہ needle like بنا just 10% urea 8 کرنے سے تو آپ اگر کوئی mcq آپ کو دے دیتا ہے کہ which crystal changes its shape upon adding of impurities تو آپ کہہ دینا کہ sodium chloride and which one is that impurity are which are those impurities your answer must be that is urea تو urea کی وجہ سے یہ changes ہمارے پاس اس میں آتے رہتے ہیں تو guys it was all about the what properties of crystalline solids okay تو hopefully آپ کو اس کو بہت سمجھ آگئے جیمیٹریکل شیپ ہے 3 ڈیمینشنل ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس شارٹ میلٹنگ پوائنٹ ہوتے ہیں کلیویج کے بنتے سلائسز کا میں نے بتا دیا آئس کریم کا بیٹ کا وٹ کا یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں ہیبیٹ اپ کرسٹل ہمارے پاس تو گروت اپ کرسٹل کا سلائسز کا میں نے جہاں پہ امار پس سالٹ بھی اس میں دیا ہے تو میں اس لی دیا کہ سلائسز کلیویج پلین کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ بے شک ایک کیوبیکل شیپ کا سالٹ کو روک بنا لے اس کو آپ سلائسز اس کے بھی بنا سکتے ہیں دیفرنٹ وہ مٹیریل یوز کر کے ٹھولز یوز کر کے ٹھیک یا ہم آئس کے لے اس کے ہم بنا سکتے ہیں تو ہوپولی آپ اس کی سمجھار بھی بیٹا پتے کیلی لہا آفیس